اسلام علیکم نمشکار سریکال جے ہن جے بھارا دوستو آپ کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے اور ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہونے جاری ہے وہ ہے پرپٹی مطلب کبوتروں کے پر اکھارنے کے بعد جو ہم دانہ دیں گے امید کرتا ہوں آپ بھائیوں نے کبوتروں کے پر اکھار لیا ہوں گے اور جن بھائیوں نے نا پر اکھارنے ہوں گے جو آگے لمبے مطلب لیٹ اڑانے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ اگست میں اپنا پر اکھار لیں گے کب پر اکھارنے کے بعد جو دانہ چلتا ہے میں آج آپ کو دو طریقے کا دانہ بتاؤں گا مطلب کہ ایک کم بجٹ میں اور تھوڑا سا مہنگا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے نا تو دونہی دانہ جو ایسا ہوگا کہ کبوتر کبوتر جو ہیں دونہی دانے سے بہترین اور فٹ ہوں گے کم بجٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی کا کم بجٹ ہو میرے بھائی کا تو وہ اس طرح کبوتروں کو دانہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور کبوتر کے پر جو ہیں ماشاء اللہ بہت زبدست آئیں گ تو جو بھی بھائی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو ہمارے شینل کو سبسکرائب اور بہلے ایکن دبانا بلکل نہ بھولے اور ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو شروع کرتے ہیں تو اسی دانے کو بنانے کے لیے میں نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ پہلے کر لیتے ہیں کم بجٹ والی بات کم بجٹ میں اور اچھا دانہ کیا بنے تو یہ پرپٹی کے بعد ٹھیک ہے نا ان کبوتروں کے لیے جن کبوتروں کے جو ہے آپ نرماندہ کو الگ کر لیں ٹھیک ہے جن امید کرتا ہوں یہ باتیں سب جانتے ہوں گے تو نرماندہ کو اپنا الگ کر لیں اور جال کو جو ہے روز ڈیلی ساپ کریں نیچے سے جو بیٹے وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ ڈیلی ساپ کریں تو کبوتر جو ہے بیمار بھی نہیں ہوں گے اور اچھے رہیں گے اور جو آج کل ملک آج کل کیا یہ ٹیم جو ہے اس ٹیم بارش وغیرہ کا ہے تو اس ٹیم کوشش کریں کہ گرم پانی بنا لیں آپ تھوڑا سا تو وہ گرم پانی جو ہے کبوتروں کو آپ ہفتے میں ایک بار بھی دیتے رہیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے جس دن بارش بگرہ پڑے تو آپ اس دن ان کو دے سکتے ہو ایک دن دو دن تو بات کرتے ہیں پھر دانی کے اوپر جو کم بجڑ میں ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں گے ہوں گے ہوں کنک جسے بولتے ہیں تو اس سمیں پہلے بات کر لیتے ہیں کم بجڑ میں کون زدانہ بنایا ہے یہ کم بجڑ میں اور اچھا ہنڈیٹ من پرسنٹ اس کا ریزلڈ ملے گا ٹھیک ہے ازمایا ہوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے بتا رہا ہوں تو ازمایا ہوا ہے اپنا تو گے ہوں آپ کو لینے ہیں 8 کلو مطلب 8 kg گے ہوں بازرہ بازرہ لینے آپ کو 4 kg ٹھیک ہے نا 4 kg اور چنہ چنہ لینا ہے بارک والا ٹھیک ہے بارک والا چنہ لینا ہے آپ کو 3 kg 3 kg ٹھیک ہے نا یہ دھیان رکھیں گے ہوں گے ہوں آٹھ کلو بازرہ 4 kg 3 kg چنہ آپ 3 kg بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں یہ کم بجڑ میں دانا ہے ٹھیک ہے نا جب کبوتر کے تھوڑ تھوڑ ایک بات اور دھیان رکھ لیں جب کبوتر کے آدھے پر آ جائیں گے نا تو اس کے بعد اس میں آپ لیٹر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اتنا دانا بنا رہے ہیں آپ تو اس میں تقریباً 400 گرام آپ لیٹر ڈال لیں ٹھیک ہے نا لیٹر شروعات میں نہیں کھلانا ہے یہ دھیان رکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ تھا کم بجڑ میں آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اس کا تو اب آج ہی یہ توڑا سا مہنگا بیٹھے گا آپ کو دانا اور کامیاب بیٹھے گا یہ دانا ٹھیک ہے دو نہیں کامیاب ہے وہ کم بجڑ کا ہے تو اس میں جو دانا لینا ہوگا آپ کو گے ہوں وہی آٹھ کے جی ٹھیک ہے باجرہ چار کے جی چنا تین سڑھا تین کے جی تین کے جی لے لینا اور گیگلا جسے اکلا بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اکلا گیگلا جسے بولتے ہیں نا وہ تین کلو بہترین دانا آئے والا گیگلا جسے بولا ہوں میں اکلا یہ بہت فائدہ ہے مندلہ اگر آپ سردی میں اسے دانے میں زیادہ مکس کریں گے نا تو بہت فائدہ دے گا بہت زیادہ فائدہ دے گا طاقتور چیز ہے ٹھیک ہے نا گیگلا اکلا تین کیجی ابھی تو فیلال اتنے ہی ملانا ہے ٹھیک ہے نا اور لیٹا وہیں بات آگئی پھر اوپر میں جو میں نے بتایا ہے لیٹا تو جب آدھے پر آ جائیں گے نا کبوتروں کی جب ہی لیٹر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جب پر آدھے آدھے آ جائیں گے کم سے کم ایک انگلیس کی برابر جب آپ کو لیٹا ڈالنا ہے مکس کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے نا اور لسی جسے لسی اپنے دیکھا بھی ہوگا جانتے بھی ہوں گے لسی لینی ہے آپ کو ٹو کیجی مکہ آپ کو لینی ایک سے دیڑ کلو بس زیادہ نہیں لینی ایک سے دیڑ کلو ایک کلو کر لینے تو بہت اچھا ہے کیونکہ مکہ جو ہے زیادہ صحیح نہیں لیتی ہے اور بارک والی مکہ لینے نہیں ٹھیک ہے نا یہ مکس دانہ ہو گیا آپ کا دو طریقے کا ٹھیک ہے نا یہ دو طریقے کے دانے ہو گئے کم بجٹ میں اور یہ اچھے خاصے بجٹ میں ٹھیک ہے نا یہ میں نے دونوں طریقے کے آپ کو دانے بنا دی بتا دی ہیں پر پٹھی کے بعد آپ یہ دانہ کبوتروں کو دیں انشاءاللہ کبوتروں کے پر بہترین آئیں گے اچھے ایک ویلیٹی کے آئیں گے تو یہ تھا دانہ آگے بتاؤں گا میں دیشی کی کی روٹی جو چکناو بولتے ہیں جس کو روز ڈیلی ڈالنی آپ کو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے دو طریقے کے بتاؤں گا آپ سادہ تیل کا بھی دیل سکتے ہیں اور دیشی کی کا بھی ڈال سکتے ہیں وہ بنے گا کیسے وہ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کیچے لگے اگر ویڈیو اچھے لگیے تو دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں جب تک لیے اسلام علیکم جے بھارت